بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میں تک امید ہے کہ آپ سب کے لئے سمجھے اللہ پر آپ کو اشار و آباد رکھتے ہیں جو تکلیف ہیں مسئلہ اللہ علیہ وسلم کو اپنیر احمد کرم فضل سے لی جاتے ہیں سلام علیکم ساتھ آج کا فیلوگ شروع کرتے ہیں صبح صبح کا ٹائم میں آسی بھائی لوگ آگے ہیں کام اپنے شروع کر دیا ہے اور کرمی آج بھی شدید کرمی ہے ابھی صبح صبح کئی ٹائم ہے اور پسینے سے شرعہ پور گئی تو جب تس بجے کا ٹائم ہوگا جوڑا بجے کا ٹائم ہوگا تو اس وقت اور زیادہ خراب ہوگی ایک بھائی آج زیادہ آئے ہیں چلیں کام نمی مزید ہے اوپر والا کام شروع کرنے سے پہلے لسی تناول فرما رہے ہیں تناول آکھی دی یا پی وی دی ڈاو دینے پپڑے بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے نہیں بندہ پوچھے بھائی اللہ دیتے آپ ہی اے سوئی گے ایس میں پی وی نہیں لکھیں بہت گرمی ہے ایسا جنا اوہ دا کس ہو نہیں آج گرمی بہت ہے انہوں نے دا لسی دے چار گواہ سالے پیریاں پیر ہوتے لائے گے نہیں 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 پوچھو پوچھو پیریاں بھائی 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 شہر سے ہوں کے واپس آیا ہوں جو سامان لانا تھا بولے آیا ہوں لیکن گھر میں اتنی شدید ہے کہ مت وچ گئی ہے تو بھا تو بھا تو بھا پانی پیتا ہوں اتنی شدید کرنی ہے بھائی 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 کدھر لگے ہوئے ہیں یہ سارا سہن پانی سے گھیلہ کیا ہے اور آئی کاشف ہاں جی چاہ پکوائی ہے کہ شربت بنا لئیے اچھا جی شام کا ٹائم ہے اور آج صبح جب آسو بھائی لوگ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ علی بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ با فضل خدا آج ساری سکاٹی مکمل کر کے آنے ہیں تو دوپہر کا بس ایک گھنٹہ انہوں نے آرام کیا ہے اس کے بعد چل سو چل پانی پی کے رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں حالت تو بیچاروں کے ابھی کافی خراب ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کا لاکلا شکر ہے کہ کام جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے بس چند پیسز رہتے ہیں سکاٹنگ کے جو لگانے والے ہیں وہ بھی کتائی کر کے لگانے ہیں لائٹ نہیں ہے لائٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ لگائیں گے اس قبرے کی سکاٹنگ تو کل ہی لگا گئے تھے اور آج یہ سارا اوپر گھونے ہیں یہ سیڈیوں والے کمرے کی بھی سکاٹنگ لگا دی ہے ادھر بھی ساری سکاٹنگ لگا دی ہے اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ بھی سکاٹنگ لگا دی ہے سب سے جو مشکل کام تھا ان گلیوں میں سکاٹنگ لگانے ہیں ان گلیوں نے ٹائم بھی کافی دیا گئے کیونکہ یہاں کھڑے ہونے کی جگہ بہت کم تھی بہت مشکل سے ان گلیوں نے سکاٹنگ لگائی اور باقی وہ اس کورنر میں چاند پیسز رہتے ہیں اس گلی میں بھی سکاٹنگ بڑی مشکل سے لگیا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بھائیوں نے حمد کی اور سکاٹنگ مکمل کر لی آسیب بھائی لگے ہوئے ہیں بھائی کاشیف بھائی عابد بیٹھے ہوئے ہیں صرف چند پیسز رہتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا لائٹ کا انتظار کرنا اچھا جی ہمارے گھر میں ماشاءاللہ کل سے آئے ہوئے ہیں مہمان بھائی اکبر لوگ آپی آبتہ لوگ بچے بھی ساتھ میں ہیں رات بھی در تھے آپی ہی طریقہ ناشتہ وشتہ کر لیا ہے اور میں نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد کافی کام کیا ہے کام کیا کیا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے یہاں پہ کل آسیب بھائی لوگوں نے سکارٹنگ لگائی تھی تو کافی کچھرا پھیلا ہوا تھا وہ سارا کچھرا میں نے سیمٹ کے توڑوں میں بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے نیچے پھینکا ہے اس کے بعد میں نے یہ سارا فرشت ہویا ہے لیکن کام ابھی ختم نہیں ہوا صرف کا ڈپا لے کیا ہوں اب سارے فرش کو دوبارہ گیلا کرنے کے بعد یہ جو توڑا ہے اس کے اوپر ڈالوں گا صرف یا سارے فرش پہ صرف بکھیرنے کے بعد پھیلانے کے بعد سارے فرش پہ یہ گھٹو ماروں گا تو یہ کام ابھی میں کرنے لگا ہوں کچھ ایسا گزرا ہے کہ ابھی مہمانوں کو رخصت کیا ہے اور تھکاوٹ کافی ہو گئی ہے تو ابھی عثمان بیٹا چودری شاہد صاحب نیزو اللہ طالح دی کار مہمانیں دیکھت ہی ہی چیڑہ مہ آرہی چھنگی ہیں تو شام کا وقت ہے تقریباً ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے موسم جتنی شدید آج گرمی رہی ہے اتنا ہی دلکش سہانا موسم ہو چکا ہے اسمان بیٹے نے پیشنگوئی کی تھی کہ چاچو جی آج آندھی آئے گی میں نے کہا تھا کہ بارش آئے گی نہ آندھی پوری طرح آئی ہے اور نہ ہی ابھی تک بارش برچی ہے اللہ کرے کہ بارش آجائے آندھی نہ آئے گی موٹا سا اپنا سر ہلا رہا ہے کہ آندھی آئے بارش نہ آئے مرضی ہے دیری پترا مرضی ہے بھائی ہے دی شام کا وقت ہے اثر کی کافی باد کا ٹائم ہے آج آسمان پر بادل ہیں بڑی امید تھی کہ ایک بارش برسے گی کیونکہ جمعہ کے ٹائم کافی زیادہ بادل تھے آسمان پر ابھی بھی ہیں لیکن جمعہ کے وقت بہت زیادہ بادل تھے گرج رہے تھے چلیں جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی بہرحال موسم کافی حد تک خوشکوار ہو گیا ہے بارش تو نہیں برسی لیکن تیز تھنڈی ہوا چل رہی ہے شاید کہیں بارش برسی ہے اسی وجہ سے تیز ہوا چل رہی ہے جس نے یہاں پہ بھی موسم کو بہت خوبصورت بہت تلکش بنا دیا اللہ کرے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک رحمت کی بارش برسادے کتنا پور سکون اٹموسفیہ ہے آج جمعہ کا دن ہے اور آسی بھائی لوگوں کی چھوٹی ہے کام بس تین سے چار دن کا کام باقی رہ گیا کیوں شاید بھائی ایسا یہ نا کچھ تین سے چار دن مزید لگیں گے سکارٹنگ کا کام ماشاءاللہ مکمل ہو چکا ہے جو دیلیں ہم نے ونڈوز کے لیے بنوا کے رکھی ہوئی ہیں وہ کل فٹ کریں گے اس جگہ پہ جتنے بھی مطلب جتنے بھی ونڈوز ہیں دیلیں رہ گئی ہیں اور کاؤنٹر ڈائننگ کاؤنٹر رہ گئے بس تین چار دن کا کام ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی لانگ گیا تک پوشل رہ گئی ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھی کی دم کے جو بال ہیں بس وہی رہ گئی ہیں باقی اللہ کا شکر ہے کام نمر چکا ہے تو رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی بھاری منزل بھوکتا کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ فضل بنائے رکھے سارے گھر میں سکارٹنگ لگی ہے لیکن جو اس کمرے میں اس سکارٹنگ نے کمرے کو حسین خوبصورت بنایا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں اتنی خوبصورت یہ لگ رہی ہے اس کی جو سیلنگ ہے وہ بھی آؤٹ کلاس لائٹنگ وہ بھی آؤٹ کلاس کلر کمبینیشن وہ بھی زبردست جو اس کا ویو ہے اس ونڈو سے اس کے تو کیا ہی کہنے اور جو سکارٹنگ ہے لاسٹ میں وہ بھی کتنی زبردست خوبصورت لگ رہی ہے اس ونڈو سے اگر باہر دیکھیں تو کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے ماشاءاللہ زبردست موسیقی موسیقی